اللہ وحدہ اللہ شہیر میں فرمایا وَعِذَقِينَ اللَّا تُفْسِدُ فِلَرْتَ جب اسے کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے فسادی اسے لا تُفْسِدُ فِلَرْتَ زمین میں فساد ہے آنا کرو وہ اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرتے ہیں قَالُونِ النَّمَانَةً مُسْرِفِ وہ کہتے ہیں ہم تو اس کا جواب ہم سوار میں والے ہیں ہم جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ دعویٰ کہتے ہیں اب یاد رکھئے کہ کون کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی منظر نہیں ہے کیونکہ میں میری زمداری سے بات کر رہا ہوں کلمات کی موجود ہی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا حد شخص جھوٹا ہو سکتا ہے سیاستان جھوٹا ہو سکتا ہے لیڈر جھوٹا ہو سکتا ہے عالم جھوٹا ہو سکتا ہے مفتی جھوٹا ہو سکتا ہے شایخ الاجیر جھوٹا ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ نمدہ جو ہے وہ تاجت جھوٹا ہو سکتا ہے تاجت جھوٹا ہو سکتا ہے مگر یاد رکھنا میرے اللہ کا قلام جھوٹا لگے مجھوٹا ہم سکتا ہے میرا اللہ سچا اللہ کا رسول سچا میرے رب کا قلام سچا میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا اب جو سچا ہے ان کے بطابق ہوگا تو ہم سچا مانے جو ان کے خلاف ہوگا ان کے مقابل میں ہوگا اب اس کو اچھا ہے مقابل کے اندر میں ہو تو اللہ اللہ مناب بل سکتے سچا وہ ہے جو قرآن و سنت کا اللہ اس کا حسول کا ماننے مانا یہ بات کیا ہے اب جات رکھی گا اب رب نے ان کو فسادی کہا لا مفسی روح اللہ زمینی فساد وہ کہتا ہے ہم فساد کرتے ہیں ہم تو سفاد میں ہم تو امن والے ہم تو امن والے آشتی والے ہم تو حقوق والے ہم حق والے اب یاد رکھیے گا ہم فساد کسے کہتے ہیں لڑائی جھنگڑا قتل دکیٹی خون کرنا کسی کا حق جھیل لینا قصد کر لینا اپروپشن کرنا یہ ساری فساد کی صورتے ہیں بلکہ اگر میں اس کو مزید الیپنیٹ کروں مزید اس کو مزاحت سے تو فساد کہتے ہیں جو مربجہ قانون ہوتا ہے implemented law propagated جو ہمارا constitution ہو local law ہو international law ہو یا ہمارا national law اس مربجہ قانون چاہے وہ اطلاقی ہو وہ کسی رید ہو رسم ہو ریبات ہو nouns and notions and traditions ہو یا وہ established principles ہو وہ قوائد اور زبابت ہو ان کو اس قوانین اس آئین اس نظام اس ثابتے اس حیاء کی رسم اس صدیوں کی ریتوں کے مقابلے میں جو اکیلا اپنی رائے کو قائم کرے پک اس سارے معاشرے سارے قرون کو قائم کرے اور ڈائید اور بغابت کرے پر اپنے آپ کو حق سمجھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں فساد اس کو کیا کہتے ہیں فساد اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو وزید وزاق کر دیتا ہوں کہ یوں سمجھئے کہ پورا واشا ایک طرف ہو بائیس کرون پاکستانی ایک طرف ہو قرآن ایک طرف ہو حدیث ایک طرف ہو اسلام ایک طرف ہو واشا ایک طرف ہو قانون ایک طرف ہو حیاء کا کلچت ایک طرف ہو اور چند نوجوان لڑکے لڑکیاں لاہور کراچی اسلام آدمی سرکوں پہ نکل آئیں اور پورے واشے کے حقوں کو اس کے کلچر کو اس کے تحزیب کو اس کے قوانین کو پامال کرتے ہوگے نارا لڑائیں میرا لسا مریم سمجھ لینا یہاں سامنے سارے چیزیں ایک طرف ہو چند نوجوان لڑکے لڑکے جو باہی سے اپنی امپورٹیو جو ان کا ایڈیالوجی ہے اس کو لے کے نہ حیاء کو دیکھیں نہ قروم کو دیکھیں نہ تحزیب کو دیکھیں نہ کلچر کو دیکھیں نہ قائل کو دیکھیں نہ مسئولوں کو دیکھیں نہ دین کو دیکھیں نہ بڑا بڑا اپنی ازازی فکر کو حق سمجھتے ہوئے آئین و قانون اور اسلام کے مقابل کھڑے ہوکے کہیں میرا جسم میری مرضی وائی پارٹن وائی چائز سمجھ لینا قرآن کہتا ہے لا آپ سے خبردار زمین میں فساد کرتا اب وہ کہتے ہیں جی میں فساد کرتا تو حق کی بات کرتے ہیں ہم ہمیں آزازی ہے ہم آزاد ہیں ہمیں تو فریڈم آف سپیچ کی ہے فریڈم آف رلیجن کی ہے ہمیں فرنڈمنٹر ٹائٹس ہیں ہمانے کے تو ہم تو بالکل آزاد ہیں ہم حق کی بات کرتے ہیں ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا اگر اس طرح حق کی بات کرے تو ہمیں اسے اقلاف نہیں تو اس کے بھی آپ کا مسائل عرض کر دیتا ایک شخص اپنے پیسوں سے بڑی پچھوں سے اپنے پیسوں سے شورو پہ جائے جا کے اپنے مرضی کی گاڑی میں اس گاڑی کو اپنے گھر میں لائے اپنے گیراج میں کھڑا کرے گیراج میں کھڑا کر کے اپنے کچھ پی جائے اپنے پیچھر سے تیر اٹھائے اپنے پیچھر سے بانچہ تیری برسی ہمیں کوئی اتراز ہی آپ سمجھ رہیں گے نہیں سمجھ تیری گھڑی تیری برسی ہمیں میں آپ کو کوئی حق نہیں تو ماں تو کیوں ساری ہی ہو دی گھڑی گھر بھی گھڑی بھی پیسے بھی تیر بھی بھی تیل بھی اس کا حق مند پہ کون روک روک لیکن یاد رکھی ہاتھ تک تک ہے جب تک وہ اپنے گھر میں اپنی گاری کو جلائے آپ سمجھ لیں اب وہ شخص اپنی گاری اپنے پیسوں کے جی جی روڈ پہ آجائے موٹور رہے پچھ جائے پھر آکر آکر میری گھر میری بھر میں خبی ہی صدی ہو جائے یہ اس کو اس قیاد نہیں یہ پھر فساد ہوگا اب وہ یہاں اگر اپنی مرضی کرے گا اس کو چھوڑے گا تو پھر کیا ہوگا اس کو وائلیت کرنے سے اس کے اقلاف پرابط کرنے سے اب وہ دائیں پر اس سے جائے گا تو کامون کے جناب ہے اب اس کا نفیجہ یہ لکھ لے کہ آج سے فساد ہے تو کس نے کیا جس نے دوسروں کے حقوق کا خیال ہے جس نے قانون کو دل آگ وہ لوگ جو دی اسلام جو آئین کو توڑے وہ بھی فساد جو قانون کو توڑے وہ بھی فساد جو رسم و روا جو ہی آیا کا کلچر ہے اسے برابت کرے تو وہ بھی فساد ہے